بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایچ بی بزنس ٹی وی پہ خوش حامدید ڈیئر فرینڈز لاسٹ ویڈیو میں تفصیلن آپ کو بتایا گیا پروٹین کے متعلق اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی انفرمیشن دی گئی کہ کون سے سبز چارہ میں کتنی پروٹین پائی جاتی ہے سی پی کی مقدار کتنی ہے درختوں کے پتوں کے متعلق بھی معلومات آپ کو دی گئیں کہ کس درخت کے پتے میں سی پی کی مقدار کتنی ہے تو امید ہے کہ آپ نے وہ ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھئے بہت معلوماتی ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دانہ کے متعلق کہ ہم اپنی گوٹس کو جو مختلف قسم کے اجناس کے دانے کھلاتے ہیں ان میں سی پی کی کیا مقدار ہے اور ساتھ میں آپ کو خوشک بھونسوں کے متعلق بتاؤں گا چنے کا بھونسہ مونگ پھلی کا مونگی کا گوار کا ان میں سی پی کی مقدار کیا ہے کون سبھونسہ کتنی زیادہ غزائیت رکھتا ہے فرینڈز ضرور یہ سیکھا کریں میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو میں آپ کے لئے کچھ نہ کچھ اچھا کروں آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات دوں تاکہ آپ کا فائدہ ہو آج کی ویڈیو بھی آپ کے لئے انتہائی اہم ہے کیونکہ بعض دفعہ ہم کرتے کے آئے ہم خوراک تو زیادہ کھلا رہے ہوتے ہیں اور اچھی بھی اپنی طرف سے کھلا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس میں پروٹین لیول کیا ہے اس میں نیوٹرنز کتنے ہیں غزائیت اس میں کتنی ہے تو کمز کمز آپ اگر بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ہم جو خوراک کھلا رہے ہیں اپنی گوٹس کو اپنے جانوروں کو اس میں غزائیت کتنی ہے جانور کی گروتھ اور نشو نما کے لئے ویٹ گین کرنے کے لئے جو آپ ڈیلی بیس پہ خوراک کھلا رہے ہیں اس میں پروٹین کا مناسب مقدار میں ہونا انتہائی ضروری ہے کون سا دانہ جو ہے وہ غزائیت کے لحاظ سے وہ ٹاپ پہ ہے تو آپ نوٹ کر لیں سب سے پہلے مکعی دانہ مکعی دانہ میں آٹھ سے دس فیصد سی پی پایا جاتا ہے گندم میں نو سے پندرہ فیصد پروٹین لیول ہے سی پی کی مقدار سی پی کی مقدار میں بتا رہا ہوں اس میں اس کے ساتھ جوار کا دانہ اس میں سات سے گیارہ فیصد جو ہے غزائیت کے لحاظ سے جو ان سب سے زیادہ ہے بارہ سے سولہ فیصد اسی طرح باجرہ دانہ اس میں گیارہ سے پندرہ فیصد اب آپ اندازہ لگائیں کہ باجرے کی جو سبز چارہ ہے اس میں صرف چار سے پانچ فیصد ہے سی پی اور باجرہ دانہ میں گیارہ سے پندرہ فیصد ہے جہی فرق ہوتا ہے جو اکثر دوستوں کو علم نہیں ہوتا وہ دانے کا کہیں سے انہوں نے سن لیا ہوگا پھر وہ چارہ بھی باجرہ کا استعمال کر رہے ہوگے اس پغول کا جو بیج ہے عام بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا اگر کوئی بھائی کر سکتا ہے تو ضرور اپنی گوٹس کی خوراک میں یہ شامل کریں اس پغول کا جو بیج ہے اس میں تیس سے چالیس فیصد سی پی کی مقدار ہے سورج مکھی کے بھی میں تیس سے پینتیس فیصد ہے اسی طرح کھال بنولا کھال بنولا میں بیس سے بائیس فیصد ہے سکھال سرسوں میں ستائیس سے تیس فیصد اس کے ساتھ گندم چوکر تیرہ سے سولہ فیصد رائس پالش بارہ سے سولہ فیصد اب آجاتے ہیں خوشک بھونسوں پہ چنے کے بھونسہ میں سی پی کی مقدار پانچ سے چھ فیصد مونگ پھلی کے بھونسہ میں سات سے آٹھ فیصد گوار کے بھونسہ میں دس سے بارہ فیصد اور مونگ پھلی کے بھونسہ میں گیارہ سے تیرہ فیصد گندم کی توری کا جو پروٹین لیول ہے وہ بہت کم ہے چار کے قریب ہے لیکن جب آپ اس میں چوکر ایڈ کریں گے گندم کا دانا مکعی دانا اس کے ساتھ ساتھ خال سرسوں خال بنولا جب آپ ایڈ کریں گے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا پروٹین لیول کہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہے اس چارہ آپ کا جو میری ویڈیوز موجود ہیں اور اکثر دوستوں کے کومنٹس بھی آیا ہے کہ وہ گندم کے بھوسے کی پروٹین لیول بہت کام ہے فرینڈز ایسے ہی نہیں میں نے وہ چارہ تیار کیا اور ایسے ہی میں اپنے جانوروں کو سالہ سال سے نہیں کھلا رہا سب سے پہلے میں آپ کو مکمل اس کی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ اس میں کون کونسی ایٹمز اور کتنی مغزار میں ڈالی جاتی ہیں اور وہ ایک غزائیت سے بھرپور چارہ بن جاتا ہے وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں اور اپنے جانوروں کو وہ چارہ کھلائیں اس مہنگائی کے دور میں وہ سستہ چارہ ہے اس تمام چاروں سے مختلف قسم کے اجناع جو آپ دانے وغیرہ کھلا رہے ہوتے ہیں مقعی باجرا گندم اس کے ساتھ ساتھ چنے کیکر پھلی دیسی کیکر کی جو پھلی ہے آج کل سیزن ہے انشاءاللہ بہت جلد ویڈیو آئے گی اس میں پندرہ سے اٹھارہ فیصہ سی پی کی مقدار ہے فرینڈز کوشش کیا کریں کہ جو خوراک آپ اپنے جانوروں کو کھلا رہے ہیں اس کو چیک ضرور کر لیا کریں کہ اس میں غزائیت کتنی ہے اس کے بعد اپنے خوراک کا انتخاب کریں زیادہ خوراک کھلانے کے بجائے اگر آپ متوازن خوراک کا انتخاب کریں تو یہ انشاءاللہ آپ کے لئے بہت ہی اچھا ہوگا اور اچھے ریزلٹ آپ کو دے گا بہت خیار اچھی خوش رئیے اللہ عافظ